السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں مختصر سی اپ ڈیٹ ہے کہ جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی جو ویکسین ہے جو ایک سنگل ڈوز ویکسین ہے اور تین مہینے تک اس کو عام جو ریفریجریٹر کا ٹیمپریچر ہے دو سے آٹھ ڈگری سیلسیس اس پہ سٹور کیا جا سکتا ہے اس نے اپنا جو فیز تری کا ٹوائل کیا تھا وہ چوالیس ہزار لوگوں پہ کیا تھا اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ خبر ہے کہ اس نے اپلائی کر دیا ہے کہ قوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی ادارہ سہت اس کی امرجنسی یوز لسٹنگ کے لیے اور میں پچھلے جنہوں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امرجنسی یوز لسٹنگ بہت ہی زیادہ اہم ایک سٹیپ ہوتا ہے ایک امیر ملکوں میں بننے والی ویکسین کا ہمارے جیسے غریب اور ترقی پذیر ممالک کے لوگوں کو ملنے کے لیے کیونکہ اس کے جب وہ اپلائی کرتے ہیں امرجنسی یوز لسٹنگ کے لیے تو اپنا پورا جو فیز ٹو فیز تری کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں ڈبلیو ایچو کو ڈبلیو ایچو اس ڈیٹا کو رویو کرواتا ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کن کے ذریعے اقوام متحدہ کا جو یہ ادارہ ایچو تو ان کا جو پوری دنیا میں سپیشلسٹ ہیں ریسرچرز ہیں ڈوکٹرز ہیں سائنٹسٹ ہیں تو وہ رویو کرتے ہیں اس ڈیٹا کو اور ان تمام لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کمپنی سے اور جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ ویکسین سیف ہے یہ ویکسین ایفیکٹیو ہے یہ ویکسین کی سٹورج کا کوئی پرابلم نہیں ہے اس ویکسین کی جہاں پہ یہ تیاری ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں ڈالا جو ابھی یا آنے والے دنوں میں لوگوں کو پرابلم بنے گا تو پھر اس ویکسین کی کے لیے ریکمینڈیشن وہ دے دیتے ہیں ڈبلو ایچو کو پھر ڈبلو ایچو اس کو یا تو قبول کر لیتا ہے یا قبول نہیں کرتا جیسے پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے فائزر پھر ایسٹرا زینکا یہ قبول کی گئی ہے ایمرجنسی یوز لسٹنگ کے لیے کیونکہ ایک دفعہ یہ ایکسیپٹ ہو جائیں تو پھر دنیا کے ایک سو نوے جو ممالک ہیں وہ حق دار قرار پاتے ہیں اس ویکسین کے آسانی سے ان کو ملنے کے لیے جو ویکسین بنانے والی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ایک مہر لگ جاتی ہے کہ یہ ویکسین بہت اچھی ہے قابل ہے سیف ہے اور لوگوں کو فائدہ دینے والی ہے اور جو باقی ممالک ہیں امیر ملکوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے جو بائی لیٹرل یعنی کمپنیوں کے ساتھ جو معاید ہیں اگر وہ کسی طور پہ آگے نہیں پہنچ پاتے تو وہ ملک بھی اس فسیلیٹی کے ذریعے کم از کم اپنے بیس فیصد جو آبادی ہے ان کے لیے ویکسین لے سکتے ہیں اور ہمارے جیسے ملکوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اور ویکسین نہیں دے گا مالی پرابلم کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے تو پھر ہمیں اس فسیلیٹی کے ذریعے یہ جو ویکسینز ہیں یہ مل سکتے ہیں میں آپ کو دو مثالیں دے دیتا ہوں انڈیا ہمیں کسی بھی صورت وہاں پہ بننے والی جو سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا نے جو منفیکچر کی ہے ویکسین وہ ہمیں نہیں دے رہا تھا اگرچہ یہ آکس فورڈ کی ویکسین ہے لیکن کیونکہ منفیکچرنگ اس کی انڈیا میں ہوئی ہے تو وہاں پہ اس کے پاس رائٹس تھے کہ کن کو یہ ڈسٹریبیوٹ کرے لیکن کوویکس کے ذریعے ہمیں یہ دو مارچ سے امید ہے کہ پہلی جو اٹھائیس لاکھ کی جو ڈوزز کی کھیپ ہے وہ آ جائے گی اور پاکستان کو جو ابتدائی طور پہ ایک کروڑ ستر لاکھ جو ایسٹرازینکہ کی ویکسینز ہیں تو وہ ملیں گی تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک تو جو کوویکس کی فسیلیٹی ہے یہ ہمارے جیسے ملکوں کو اس طرح کے حالات میں بھی کہ جہاں پہ ایک چیز پاسیبل نہیں نظر آتی بظاہر وہاں پہ ممکن بنا دیتا ہے اور دوسری آپ کو مثال میں دیتا ہوں ساؤتھ ایفریقہ کی کہ انہوں نے ایک بائی لیٹرل کمیٹمنٹ کی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے ساتھ کہ وہ ان سے خریدیں گے کم از کم دس لاکھ ڈوزز آکس فورڈ ایکسٹرازینکہ کی ان کے وہاں پہ ٹرائل ہوتے ہیں وہ ٹرائل ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ساؤتھ ایفریقہ میں نیا ویریئنٹ ہے بی ڈاٹ ون ڈاٹ ثری فائی ون تو اس کے خلاف تو یہ ویکسین کام ہی نہیں کرتی اب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ ویکسین فائدہ نہیں ہے تو اب جو وہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی تو وہ ادارہ نہیں مان رہا تھا کہ ان کو واپس لینے کے لیے تو انہوں نے پھر کووکس کو وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کو ہم چینج کر دیں کسی اور ویکسین کے ساتھ تو آپ دیکھیں اس فسیلیٹی کا کتنا فائدہ ہے مختلف ممالک کو تو جانسن اینڈ جانسن نے اپلائی کر دیا ہے اب بہت جلد ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ خوشخبری ملے کہ قبول کر لے گا ڈاوی ایچو ان کی اس ویکسین کو اور اس صورت میں پچاس کروڑ یعنی فائیو ہنڈرڈ ملین جو ڈوزز ہیں وہ جانسن اینڈ جانسن آنے والے وقتوں میں پھر ڈاوی ایچو کو دے دے گا اس کی امیت اس لیے بھی ہے دوستو کہ پچاس کروڑ ڈوزز کا مطلب ہے کیونکہ یہ سنگل شاٹ ہے یہ ایک ڈوز لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پچاس کروڑ ڈوزز کا مطلب ہے کہ پچاس کروڑ انسانوں کو یہ ویکسین فائدہ دے گی اور یہ لگ جائے گی تو ان کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور اس کی ایک جو سپیریریٹی ہے ایک ایسی اس کی خوبی ہے کہ جو باقی جو ویکسینز ہیں ان کے اوپر ہے کہ جب یہ ساؤتھ ایفریقہ میں بھی اس کے ٹرائل ہوئے ہیں تو وہاں پہ ففٹی سیون جو پرسنٹ اس کی افیکٹیونس رہی ہے جو ساؤتھ ایفریقہ کی سٹرین کے خلاف باقی تمام ویکسین سے ابھی زیادہ سامنے آئی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ کتنا زیادہ یہ افیکٹیو ہے یہ ویکسین دنیا میں جو چوالیس ہزار لوگ ہیں ان کے اوپر فیز تھری کے جونسن این جونسن کے ٹرائل ہوئے ہیں اور یہ جو فورٹی فور تھاؤزن لوگ تھے ان میں جب دیکھا گیا کہ یہ کتنی کار آمد ہے تو سیونٹی ٹو پرسنٹ یونائٹڈ سٹیٹ میں اس کی افیکٹیونس ہے سکسٹی سکس پرسنٹ لاتینی امریکہ یعنی لیٹن امریکہ میں اس کی افیکٹیونس ہے ففٹی سیون پرسنٹ ساؤتھ ایفریقہ میں اس کی افیکٹیونس ہے اور مجموعی طور پہ گلوبل اگر ہم وہ بات کریں تو یہ سکسٹی سکس پرسنٹ بنتی ہے اس کی افیکٹیونس جو کہ انفوینزا کی ویکسین سے کافی زیادہ ہے اور ساتھ یہ کرتا ہے کہ جونسن این جونسن کی جو ویکسین ہے وہ پچاسی فیصد جو سویر انفیکشنز ہیں یا کرونا کی وہ انفیکشن جس کی وجہ سے لوگوں کو ہسپتالوں میں جا کے داخل ہونا پڑے اس سے بچاتی ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ اس نے ٹرائل میں بچایا ہے اموات سے کہ جن لوگوں کو جونسن این جونسن کی ویکسین لگی ہے تو کم از کم سو فیصد وہ جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو ہنڈرڈ پرسنٹ پریونشن اس نے کی ہے ڈیتھ سے تو یہ بڑے اچھے کریڈنشلز ہیں یہ جو اس کی خصوصیات ہیں یہ بہت سٹرونگ ہیں اور اگر جونسن این جونسن بھی ایکسپٹ ہو جاتی ہے تو کم از کم اقوام متحدہ کا یہ جو کوویکس فیسیلٹی ہے ڈیوی ایچو کے انڈر گاوی کے انڈر اور سی پی کے انڈر تو اس کے پاس تین انتہائی مضبوط ویکسینز ہو جائیں گی ایک ان میں ہو گئی فائزر ایک ہو گئی ایسٹرزینیکا اور ایک ہے ابھی یہ جو جونسن این جونسن اور مجھے امید ہے کہ جو سپٹنک فائیو کہلیں ہیں سپٹنک وی کہلیں یہ مختلف نام لوگ لیتے رہتے ہیں تو اگر یہ بھی انلسٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا ہمارے جیسے ممالک کو تو دوستو ایسی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی ویکسین سے متعلق کرونا وائرس سے متعلق اور اس بیماری کے علاج سے متعلق تو میں کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی آپ کو شارٹ ویڈیو بنا کے اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں